یوہی نہیں میرا جنت میں نام لکھا ہے میری جبی پہ نبی کا غلام لکھا ہے میرا قلم بھی سرے حشر طولنا مولا میرا قلم بھی نبی پہ سلام لکھا ہے جہاں پہ لکھا تھا جنت کے راستے کا بدا وہاں پہ میں نے فقط ماں کا نام لکھا ہے جو بفدار بیٹے ہیں ماں سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس شیر کو سن کر کے خاموش نہیں رہنگے جہاں پہ لکھا تھا جنت کے راستے کا بدا وہاں پہ میں نے فقط ماں کا نام لکھا ہے وہاں پہ میں نے فقط ماں کا نام دیکھا ہے حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے بھائیوں نے سبحان اللہ بولا وہ کچھ ہمارے بھائی بڑی خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کچھ ہمارے بھائی دھائی کلوں کا سر تو ہلا رہے ہیں لیکن پچاس گرام کے زبان نہیں ہلا با رہے ہیں حضرات آپ تمامی حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں مرے نور پہ علمائی کراموں شورہ اعظام تشریف فرما ہے اور جس شخصیت کا آہ بہت دیت سے انتظار کر رہے تھے جن کے نام کو آپ نے جن کی تقریروں کو انٹرنیت کے ذریعے سماک کیا جسے پوری دنیا خطیب اہل سنت مناظر اہل سنت حضرت علامہ وغیرانہ فاروق خرم قادری صحیح قبلہ رزبی نارپوری وہ تشریف لاشوکے ہیں بس کچھ ہی دیر میں مرے نور پہ تشریف فرما ہونے والے ہیں آج آپ کے لگانے چاہرے کے زیارت کر کے ان کی تقریر کو سماک کر کے اپنے نابع عمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں گے جن کی تقریر دشمنان مصطفیٰ کے واسطے شمشیر ہوتی ہے اور آشقان مصطفیٰ کے واسطے صلافہ تنویر ہوتی ہے آپ اپنے ماتے کے نگاہوں سے حضرت کو دیکھیں گے سماک کریں گے میں گزارش کروں اپنے تمام بھائیوں سے کہ آپ تمامی حضرات اگر باقی جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو بس بیٹھ جائیے آپ تمامی حضرات اگر باقی جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو بہن جائیے آپ تمامی حضرات اپنے بھائیوں سے مل کر کے اب میں ایک شہرات تک پہنچا رہا ہوں بلی تیزی کے ساتھ پھر اس کے بعد میں میں آپ تمامی حضرات کے سامنے جلسی مجھے فیرست دی گئی ہے میں اس پروگرام کو اسی حساب سے آگے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس بارے گناہ کو اٹھا رہا ہوں آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے علماء اکرام میرا ساتھ دیں گے لیکن حضرات شاہر سلام سلمان رضا صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف فرما ہے عمران رضا صاحب قبلہ ان سے بھی آپ بہترین آتو منقبض سماعت کریں گے حضرت اللہ ممبرنہ خان صاحب قبلہ اور اس بھی ناپ پری سے بہترین تقریر آپ سماعت کریں گے ممبرنہ سجاد صاحب قبلہ نعیم و قادری صاحب قبلہ ان حضرات کی موجودگی میں میں ایک شہرات تک پہنچا رہا ہوں کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے وہاں بس پیچھے والے حضرات بھی ہاتھ اڑھا کے بولنے سبحان اللہ دھکا نہ لگانا پڑے اشارے پہ بولتے ہو چلیں کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے فرشتہ بھیج دیتا ہے اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے مدینہ بھیج دیتا ہے میں تو اللہ اکبر زندہ بات زندہ نہیں چھوڑیں گے ماشاء اللہ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیتے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے مدینہ بھیج دیتا ہے ہمیں عجمیر سے بھیجیں مدینے تو تاجب کیا انا ساگر بلانے کو جو کانسہ بھیج دیتا ہے انا ساگر بلانے کو ہم خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں خواجہ غریب نواز کا نام سن کے آپ خاموش رہے یاد رکھو اس ہندوستان میں کوئی بھی کرسی پر بھیج جائے لیکن اس وقت تک کرسی پر نہیں بھیجتا ہے جب تک چادر میرے خواجہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا دیتا ہے ہر انسان جانتا ہے اگر اس ہندوستان پر کسی کی حکومت چل رہی ہے تو وہ خواجہ غریب نواز کی حکومت چل رہی ہے یہ نیتا تو وہ ہیں جنہیں تم نے بوٹ دے کر کی کرسی پر بھیجا ہے اور عجمیر کا راجہ تو وہ ہیں جسے مدینے والے آقا نے ہندوستان کا بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے پورا مجمع خواجہ غریب نواز کے نام پر طلب کے کہہ دے سبحان اللہ ہر مسلمان کی وہ شان بنے بیتے ہیں ہر مسلمان کی وہ جان بنے بیتے ہیں ارے ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو آٹھ سو سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو آٹھ سو سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں آٹھ سو سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ بس ایک قطرے کے مانند ہے تیرے ایک کانسے میں پورا ہندوستان ہے خواجہ تیرے کاسے میں پورا ہندوستان ہے خواجہ تیرے کاسے میں پورا ہندوستان ہے خواجہ ہمیں اجمیل سے بھیجیں مدینہ تو تاجو کیا انا ساگر بلانے کو جو کانسا بھیج دیتا ہے کانسا بھیج دیتا ہے اس شیر کو سن کر کہ یہ علماء اکرام مچ لیں گے لیکن آپ کو بھی سبحان اللہ بولنا ہے تاریخ کی روشنی میں کہ ہمیں اجمیل سے بھیجیں مدینہ تو تاجو کیا انا ساگر بلانے کو جو کانسا بھیج دیتا ہے دعائیں کرتی ہیں بابا فرید الدین کی امی مسلے میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے دعائیں کرتی ہیں بابا فرید الدین کی امی مسلے میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے مسلے میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے مسلے میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے اب آئیے حضرات میں آپ تمامی حضرات کے سامنے اسی عشق و محبت کے ماہوے میں ایک ایسا شائد جس جو آج اپنی ماں کی محبتوں کے طفیل اپنی ماں کی مستجاب دعاوں کے طفیل جس جلسے میں پہنچ جائے جلسے کی کامیابی کی زمانت بن جایا کرتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے دوستو ماں کی محبتیں وہ ہوا کرتی ہیں ماں کی دعائیں وہ ہوا کرتی ہیں کہ منور رانہ نے دلی کے لالکلے کے سائے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے وہ اس شیر کو سن کے خاموش نہیں رہے گا کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے اور ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا مجربی گھر سے چلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے مجربی گھر سے چلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے ایک موجے کرم ہر بنا لے گئی سب گناہوں کو میرے بہا لے گئی اور میری کشتی تو گرکاب ہونے کو تھی ایک ماں کی دعا تھی بچا لے گئی میری کشتی تو گرکاب ہونے کو تھی ایک ماں کی دعا تھی بچا لے گئی اسی لیے ہر وفادار بیٹے کی دل سے یہی صدا آتی رہے گی کہ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے ہمیں تو ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے ہمیں تو ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اے بولی ماں تیرے چہرے کی جھولیوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے آئیے حضرات ماں کی محبتوں کے تفیل ماں کی دعاوں کے تفیل جس جلسے میں پہنچ جائے جلسے کی کامیابی کی زمانت پرنے والا شاعر جسی آج ہم راپ شاعر اسلام محمد سلمان ازا سکندر آبادی کے نام سے جانتے ہیں وہ آپ کے سامنے تشریف لارہے ہیں محبت سے استقبال کیجئے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت جشنِ دستار بندی مدرسہ غوثیہ تعمیرِ ملت سرزمیرِ خمال لکی پرکھیری نارے تکبیر نارے رسالت السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبردات کی جمع تجھے سپاہت ہے سب پانے والے سپاہت جمع تجھے سپاہت ہے سب پانے والے چمع تجھے سپاہت ہے سب پانے والے چمع تجھے سپاہت چمع تجھ سے پاہتے ہے سب پانے والے چمع تجھ سے پاہتے ہے سب پانے والے میرا دی بیچم کانے والے میرا دی بیچم کانے والے اور حضرات شیر پیش کر رہا ہوں ملعظم فرمالے جو جو حضرات نبی پاک علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں انشاءاللہ اس شیر پر خاموش نہیں بٹھیں گے ملعظم فرمالے کہ تُو زندہ تُو زندہ تُو زندہ تُو زندہ ترک کر بول دیجئے یا رسول اللہ تُو زندہ تُو زندہ تُو زندہ ہے بلدہ تُو زندہ ہے بلدہ تُو زندہ ہے بلدہ تُو زندہ ہے بلدہ میری جشن میں عالم سے چھپ جانے والے میں اللہ نارے تکیر نارے رسالت قسلقِ اعلیٰ حضرت قیزانِ اعلیٰ حضرت جشنِ دستار بندی عظمبِ مصطفیٰ قائم خیز سرزمیلِ خبھول زلالکی پر کھیری مسلمانِ اہدِ سنت شایرِ اسلام مسلمان قضا صحیح اللہ نارے تکبیر سبحان اللہ اور حرم کی زمین قدم رکھے کے چلی رہا حرم کی زمین قدم رکھے کے چلی رہا حرم کی زمین حرم کی زمین اور قدم رکھے کے چلی رہا ارے سرے کماؤ کا ہیو جانے والے ارے سرے کماؤ کا ہیو جانے والے ترپر بول دیجئے یا رسول اللہ اگر محبت سے نہیں تو تھوڑی عداوت کے ساتھ یا آپ کو اگر اچھا نہیں لگ رہا ہو تب بھی آپ بول دیجئے یا رسول اللہ ماشاءاللہ معلوم ہوگے کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تب بھی بول رہے ہیں اگر اچھا لگ رہا تو بول دیجئے یا رسول اللہ میں شیر پیش کر رہا ہوں ملازع فرمالے حضرات اہلِ اشتیز اگر تھوڑا سا ساتھ دے دے تو اچھا رہے گا اور ویسے شادیوں میں تمام لوگ جاتے ہیں ترہ ترہ کی نگاہیں ترہ ترہ کی نظریں ترہ ترہ کی نیتیں لے کر پہ جاتے ہیں کوئی جاتا ہے جہز دیکھنے کے لیے کوئی جاتا ہے دولے کو دیکھنے کے لیے کوئی جاتا ہے اس میں کمیاں نکالنے کے لیے جاتے ہیں گے ہی جاتے ہیں ایسے یہاں پر بھی لوگ موجود ہوں گے لیکن میں دل کے اندر جو آپ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سرماتے ہیں عمل کا دار و مدار نیت پر جیسی نیت ہوگی آپ کو ویسا آپ کو سوا ملے گا بلند آواز سے ایک مرتبہ بول دیں یا رسول اللہ اور بلند آواز سے یا رسول اللہ شیر پیش کر رہا ہوں اچھا لگے تو نواز دیں حضرات دواؤں سے کہ میں جنہیں ڈھونڈتا تھا نظر آگئے میں جنہیں ڈھونڈتا تھا نظر آگئے میں جنہیں ڈھونڈتا تھا نظر آگئے وہ سرا پاکرم وہ سرا پاکرم میرے گھر آ گئے میں جی بونڈتا تھا نظر آ گئے میں جی بونڈتا تھا وہ سرا پاکرم وہ سرا پاکرم میرے گھر آ گئے میں جی بونڈتا تھا نظر آ گئے اور ازراعت تاریخ کے حوالے سے یہ شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کامالے کہ یا نبی یا نبی یا نبی گل گناتے ہوئے یا نبی گل گناتے ہوئے بارگاہ ہے نبی بارگاہ ہے نبی میں عمر آگئے بے شخص بھان اللہ نعرے تکیر ہارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت پیزانِ آلہ حضرت جشنِ دستار دندی بدرسہ غوثیہ تعمیرِ قلت سرزمینِ خمحوں لکھی مرکیری شاہد اسلام سلمان وزہ سہیم قللہ مسلمانِ علیہ سنت ہارے تکبیر سبحان اللہ حضرت اور حضرت یہاں پر تحریکِ شانِ وطن سکندر آباد کے ممبران تشریف فرما ہے اور اسی کے ساتھ رائے پور گنسی کے اندر 22 مارچ کو ایک بہت ہی عظیم شان جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ حضرت اس میں شرکت کریں دیگر تمام علماءِ کرام مچھت سے خطبہ تشریف لا رہے ہیں میں شیر پیش کر رہا ہوں آپ تک ملحظہ فرما لے برند آواز سے مرتبہ بول دیں یا رسول اللہ کہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی گل گناتے ہوئے بارگاہ ہے نبی بارگاہ ہے نبی نے عمر آگئے میں جلے دونڈتا تھا نظر آگئے اور حضرت شیر آخر پیش کر رہا ہوں ملحظہ فرما لیں میں جلے دونڈتا تھا نظر آگئے اے زمین نہ ذکرے اپنی تقدیر پر ملحظہ فرما لیں کی اے زمین نہ ذکرے اپنی تقدیر پر اے زمین نہ ذکرے اپنی تقدیر پر کی تیرے دامل میں خیر کی تیرے دامل میں خیر البشر آگئے میں جلے دونڈتا تھا نظر آگئے میں جلے دونڈتا تھا نظر آگئے اے زمین نہ ذکرے اپنی تقدیر پر اے زمین نہ ذکرے اپنی تقدیر پر کی تیرے دامل میں خیر کی تیرے دامل میں خیر البشر آگئے بھی کچی ہے نظر boug ہم ٹ� hang lے şurس تمiage جلال کی تیرے تیرے کی تیرے چی تیرے کی تیرے